السلام علیکم سٹوڈنس آج ہم جپٹر نمبر 2 اکسسائے 2.1 کا کوششن نمبر 1 کا پار نمبر 3 سٹارٹ کریں گے ٹھیک کوششن نمبر 1 اور پار نمبر 3 اس کا ہم نے ڈیریوٹیف فائنڈ کرنا ہے اس سے پہلے میں دو کوششن میں نے دو پارٹس جو ہے اور ڈیسوال کر چکا ہوں اور میرے چینل پر بھی وہ آویلیبل ہے آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں کوششن نمبر 1 کا پار نمبر 3 اس کا ہم نے ڈیریوٹیف فائنڈ کرنا ہے with respect to x اور by definition فائنڈ کرنا ہے یہ اس کی یہ کوششن ہے ٹھیک ہے کوششن میں نے پہلے ہی mention کر دیا تھا پہلی ویڈیو میں تو ہم اسی کی continuation میں جا رہے ہیں تو آپ کو بتائے کہ ڈیریوٹیف ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی فانکشن گیون ہو ہمارا سب سے پہلا step یہ ہوتا ہے کہ اس فانکشن کو ہم نے let کرنا ہوتا ہے y کے equal ہم نے اس کو let کرنا ہوتا ہے کہ let y is equal to ہمارے پاس فانکشن one hour under root x کے equal ہے یہ ہم نے let کر دیا اس کے بعد second points میں نے بتایا تھا کہ ہم لیتے ہیں کہ taking increments on both sides دونوں sides پہ جو ہے ہم delta یا increments ہم both sides پہ put up کر دیں گے with respect to variable اب یہاں پہ y variable ہے تو یہاں پہ میرے پاس آج اگر data y is equal to one hour under root x پلس یہاں پہ میرے پاس variable x ہے تو data axis میں add ہو جائے گا اس کے بعد third step جو ہم لیتے ہیں کہ ہم اس میں لکھتے ہیں کہ subtracting y on both sides ہم بہت دونوں sides پہ جو ہے y کو subtract کر دیتے ہیں تو یہ ہو جگہ y negative y اور plus میرے پاس آج اگر ڈال آف y is equal to one hour under root x plus ڈال آف x آج اگر اور یہاں پہ بھی میرے پاس y subtract ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں سیمپل آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر میں اس کو solve کروں تو ہم اس طرح بھی اس کو solve کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں y add ہو رہا ہے ادھر جا کے سیمپل کیا ہو جاتا ہے y subtract ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا اس کو ہم statement کے ذریعے جو ہے mention ہی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے statement لکھا ہے subtracting y on both side both side پہ میں نے y کو subtract کر دیا یہاں سے تو y کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا origin ہمیں delta y چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے y کو یہاں سے subtract کر دیا یہاں پہ میرے پاس رہے جائے گا delta y اور ادھر میرے پاس رہے جائے گا x plus delta x اور negative یہاں پہ y تو y کو already ہم نے let کیا ہے one hour under root of x کی equal ہم نے let کیا ہے اس کو اب ہم نے solve کرنا ہے solve کرنے کے لیے اب دیکھیں دو function ہمارے پاس اور دونوں ہی fraction میں ہیں تو fraction میں جب بھی دو function آجاتے ہیں ان کے در میں کوئی algebraic سانا ہے جتا پھر ہمیں اس کا LCM لینا پڑتا ہے تو دونوں function چکے under root میں ہیں اس کے root میں ہیں تو اس لیے ان دونوں کا جو ہے LCM یہی سیم آجے گا ٹھیک ہے اس کو میں ایسے لکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس LCM آیا اب یہاں پہ under root x plus delta x ہے تو یہاں پہ اب یہ چیز یہاں پہ multiple ہو جائے گی یہ یہاں پہ multiple ہو جائے تو simple میں اگر اس کو لکھوں یہ میرے پاس ہو جائے under root x اور negative under root x plus delta x ہے جائے گا میرے پاس اس کے بعد اب جب اب ہم نے question کو solve کیا ہے لیکن جہاں سے نا ہمارے پاس ایک issue یہ آ رہے کہ یہاں سے ہمارے پاس delta x common نہیں آ گیا نہیں آیا تو delta x کو common نکالنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس by definition یا derivative کو solve کرنے کی condition ہے تو اس کے لیے اب ہم اس function کو کیا کریں گے ریشنلائز کریں گے دیکھیں دونوں side پہ جو ہے ہمارے پاس اوپر بھی under root ہے اور نیچے بھی under root ہے تو یہاں سے delta کام نہیں آ سکتا پچھلے پریویس question میں بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ جب اس طرح کی situation ہو تو پھر ہم نے اس question کو rationalize کرنا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو solve کرنے لگیں کہ اس کو ہم نے دیکھیں کیسے rationalize کرنا ہے اب دیکھیں ہم اس کو rationalize کرنے لگے ہیں کہ ڈال آف y is equal to under root x negative under root x plus کیا جگہ ڈال آف x آجے گا نیچے میں پاس آجے گا ڈال آف x into x plus rationalize ہمیں جانتے کہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ جو چیز اوپر given ہے مرپل function given ہے اس کو ہم نے multiple بھی کرنا ہے وہ divide بھی کرنا ہے different sign کے ساتھ میں نے اس کا sign کیا اگر یہاں پہ minus sign ہے تو یہاں پہ plus کے sign کے ساتھ آپ اس کو multiple بھی کر دیں گے وہ اس ہی سیم چیز سے ہم کیا کر دیں گے divide بھی کر دیں گے تو یہ میں نے کر دیا ہے اب ہم نے اس کو ملٹیپل کرنا ہے ملٹیپل پر دیکھیں یہ بھی انڈر آخے سے یہ بھی انڈر آخے سے ملٹیپل میں یہ انڈر ایکس پلس ڈال ایکس یہ بھی انڈر ایکس پلس ڈال ایکس تیرمین میں سین routine ہے پلس کر کے ہم آئندہ کا دو دو سائن ڈیفرنڈ ہے جب سائن ڈیفرنڈ ہو تو ہم آج یہ والا فرمولا پلا کرتے ہیں کہ اس کے مائنس بی کا اس کے ریزکرٹ ہوتا ہے مرے پاس ہے اے plus b into a minus b ٹھیک ہے تو یہ فرمولا اب دیکھیں یہی سیم چیز ہے یہ دیکھیں a ہے یہ بھی a ہے یہ اب plus کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے minus کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو ہم اب اس پہ یہ apply کرنے لیں گے یہ تک under root of x multiple ہو رہا ہے تو یہ ہو جگہ under root of x کا whole کا اس کے negative یہ بھی ہے اب ہمارے پاس تو یہ میرے پاس ہو جگہ x plus کیا ہو جگہ ڈال of x اور اس کا بھی کیا ہو جگہ ہو جگہ ہو جو ہم نے لکھی ہیں یہاں ریڈی ایسی آ جائیں گے ڈال روٹ x اور plus میرے پاس آجے گا x plus ڈال of x آجے گا اب اس کے سکیر ڈال روٹ کے ساتھ کیا ہو جگہ کینسل ہو جگہ تو یہاں پہ میرے پاس ڈال آیا جگہ x negative x plus ڈال آف x آجے گا نیچے یہ اسی طرح ہی سیم سیچویشن چلتی آئی گا ہمارے پاس ڈال آف x آجے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے مزید سیمپلیفائیو کرنے اب سیمپلیفائیو کیسے کریں گے کہ میں نے اس پیراکٹ کو اوپن کر دینا ہے جب میں اس پیراکٹ کو اوپن کر دوں گا تو اگلے ایک سائن کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس چین جائیں گے باقی ہمارے پاس جو ویلیو ہیں وہ اسی طرح ہی سیم رہیں گی باقی میں ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہمیں اس کو سیمپلیفائیو فردہ کر دیں کہ سیمپلیفائیو کریں گے پلاس کا x ہے نیگیٹیو x ہے تو یہ آپ اس میں دونوں کینسل ہو جائے گے یہاں پہ میرے پاس رہے جائے گا ڈال آف x آ رہے جائے گا اور نیچے والی جو ہیں یہ ایسی طریقہ فنکشن آجے گا ہمارے پاس ڈال آف x آجے گا اور یہاں پہ آجے گا x پلس ڈال آف x آجے گا ڈال آف x آجے گا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈال کامن آگیا ہے جو کہ ہماری ڈیرویشن کے لیے کہ ہم نے ڈال x جو ہم نے ڈال ڈیس میں ہم نے پٹ اپ کیا تو اس کو ہم نے کامن بھی نکلنا دے اس لئے یہ کامن آگیا اب ہم نے فورس پوزیشن پہ جانا ہے کہ ہم نے ڈال آف x سے بہت سائیڈ پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا اب ادھر بھی میں نے ڈال x سے فنکشن کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گیا باقی جتنی بھی ویلیو ہے ہمارے پاس فنکشن کی ویلیو ہے فنکشن ہے وہ ایسی طرح ہی ہم دوبارہ لکھ دیں گے x پلس یہ میرے پاس ڈال آف x آگیا یہ آگیا اب ڈال x آگیا اس میں سے کامن آجے گا یہاں پہ میرے پاس ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ دونوں آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو یہاں پہ میرے پاس ڈیوائی جگہ ڈیوائیڈ رہے جگہ اور یہاں پہ اسی طرح سیم فنکشن ہم لکھ دیں گے اس میں کوئی چینجی نہیں کرنی ہم نے تو یہ ڈیوائیڈ آف x آ جگہ اور x پلس میرے پاس یہاں پہ بھی ڈال x آ جگہ یہ سارے اسی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے فورتھ اسٹب ہم نے فیفتھ اسٹب ہم نے کرنا ہوتا ہے فیفتھ اسٹب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے لیمج اپلائی کرنے ہوتا ہے ڈیلٹا x پروچ ڈیوائیڈ ٹیس پہ ہم لیمج اپلائی کرنے ہی ہیں لیمج 합لٹا x پروچ 0 پہ یہاں پہ میرے پاس ڈال اف ڈال اف far into ڈال اف ایکس آ جگہ یہاں پہ بھی میں نے اپلائی کردی رہی ہیں ڈال اف ایکس اپروچ0 کے ڈیگیٹیب van در ھوٹ یہاں پہ آ جگہ or ڈال اف ایکس پلس انٹو انڈر روٹ ایکس پلس ڈل اف ایکس آجے گا اب اس پر ہم لیمٹ اپلائی کریں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ تو کنورٹ ہو جگہ ڈی اف وا انٹو ڈی اف ایکس میں یہاں پہ جب میں اپلائی کروں گا تو یہاں پہ میرے پاس یہ انڈر روٹ اف ایکس اسی طرح آجے گا یہ بریکٹ میں یہاں پہ ڈل ایکس کی جگہ جہاں زیرو پوٹ کروں یہ ڈل ایکس یہاں سے ختم ہوگا میں اسے اڈر روٹ آف ایکس رہے جائے گا انڈر روٹ آف ایکس آگیا یہاں پہ یہاں پہ بھی ڈی ای آنڈر روٹ آف ایکس اسی طرح εί cloud پہ۔ ڈل کی جگہ پہ میرے پاس ڈی ای ہی یا پاس ٹھے جہے گا ڈ Еще میرے پاس جب ہیں انڈری روٹ آف ایکس ڈینڈر روٹ آف fix Critique ڈ quin ڈ अब देखें यह 2 constant यह तो इसी तरह आज़ेगा अब यह आज़ेगा एकस इंटू अडर root of x आज़ेगा तो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लिफर्म करूं तो इसको हम लिखते हैं 2 x की power 3 by 2 लिखते हैं देखें कैसे हैं यह वही हमारे पास product rule है कि जब same variable हो यहां base same हो तो उनकी power आपस में क्या बजाती है add हो जाती मिसल्के तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर देखें एकस की value मेरे पास यहां पर 1 है और यहां पर मेरे पास x की value क्या है 1 by 2 है तो दोनुं same variable बने और multiple हो रहे हैं यह प्रोडेक्ट हैं अपस में तो जब इनको multiple करेंगे तो इनकी पावर जो है add हो जाए 1 प्लास यह हो जाएगा 1 by 2 तो इसको जब हम solve करेंगे 2 1 जा 2 और प्लास 1 है जब डिवाइड़ वे कितना जा 2 तो तो एक्स की पावर कितने अगे 3 by 2 सिंपल है यह आप रखें कि जब अंडरूट अफेक्ट हो और एक्स हो बेसी सेम हो और आपस में multiple हो तो इसको हम लिखते हैं एक्स की पावर 3 by 2 लिखते हैं ठीक है तो यह हमारे पास आगया है इस question का अंसर उमीद है कि यह आपको समझ आया होगा अगर किस कोई किसी भी किसम की क्यूर हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं थैंकियो फार वाचिंग दिस वीडियो अलाह अफेज